اسلام علیکم مرحبت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگ اس میڈیو میں صحاف کی فیملی بائیوگرافی ہاؤس اور بیک گرونڈ کے بارے میں جانے گے صحاف کیرلا کے نوازی یہ دنیا جانتی ہے جبکہ یہ بھارت کا ایک راج ہے جبکہ سج تو یہ ہے کہ صحاف کیرلا کے ملہ پرمچلے کی رہنے والے جنہوں نے دوہجار بائیس میں اپنا سفر مدینہ سریف کی جانب کیا ہے اور انشاءاللہ دوہجار تیس میں حج کے ارکان ادا کرے گے صحاف ایک سپر مارکیٹ کے آنر ہے جبکہ پیسے سے ڈاکٹر ہے اس سے پہلے صحاف چھ سال سعودیہ عربیہ میں کام کر چکی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں صحاف کی شادی ہو چکی ہے بی بی کا نام سوانہ صحاف ہے اور صحاف ایک بچے کے پتہ بھی ہے صحاف کا پورا نام صحاف چھتر ہے جبکہ نکنیم صحاف ہے اب بات کر لیتے ہیں ایزو کیسن کی ایزو کیسن میں صحاف نے گرل جوگیٹ کیا ہے اور کیرل میں ہی سن انیس سو ترانوے میں صحاف کا جنم ہوا تھا بچپن میں سے ہی صحاف کی خواہستی کے پیدل چل کر حض کرے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صحاف اکیشوی صدی کے پہلے انسان ہیں جو مکہ صریف پیدل جا رہے ہیں صحاف روزانہ پچیس کلو بیٹر کا سفر طے کرتے ہیں بکت ہوتے کسی ہوتل یا ریسٹوریٹ میں نہیں بلکہ مسجد میں آرام فرماتے ہیں صبح فضل کی نماز ادائیگی کے بعد سفر شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ صحاف بھائی کل سے یعنی 28 جولائی سام سے گجرات کے ایک ہوتل میں جو سارا نام سے جانا جاتا ہے میں تصریف فرما ہوں اور آج جمعہ یعنی 29 جولائی کو اس سارا نامی ہوتل سے فضل کی نماز ادائیگی کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بورڈر کی جانب بڑھتے نجر آئیں گے اور انشاءاللہ صحاب بہت جل بھارت اور پاکستان کے بورڈر کراس کر چکے دوستو صحاب کا روڈ انڈیا پاکستان ایراک ایران اور قوید ہوتے ہوئے جون 2030 میں مکہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ بھی صحاب بھائی کے لیے جرور کریے صحاب نے سبی روڈ ملکوں سے کانونی پرمیسن لے رکھی ہے جسے کمپلیٹ کرانے میں لگ بگ 8 سے 12 مہینے لگے تھے صحاب ایک یوٹیوبر بھی ہے اور اسٹاگرام اکانڈ بیریفائی ہو چکا ہے صحاب جس بھی سہر میں پہنچ رہے ہیں لوگ سمان اور پیار دکھاتے نظر آ رہے ہیں اس بھائی کے حوصلے کو ہمارا سلام آپ لوگوں کا سلام ایک لائک کے برابر ہے اب دیکھتے ہیں اس بھائی کے لیے کتنے لوگ بیوڈیو لائک کرتے ہیں کامنٹ میں انشاءاللہ لکھ کر بھائی کے لیے دعا جرور کیجئے ہمیں جتنی جانکاری ملی ہم نے آپ لوگوں تک سیئر کر دی آگے آپ لوگ سیئر کر دی دیئے مجید جانکاری ملتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتی رہیں گے انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اسی طرح انچانکاری آپ کو پوری کوسس کریں گے پہنچانے کی دیجئے گا اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ